بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی موسیقی آج پورا دن پورا مول کسی خبر سے گونجتا رہا کہ جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف حدالت سے فرار ہو گئے جن پر ججوں کی نظر بندی اور حب سے بے جامعے رکھنے کا الزام تھا کوئی قتل تھوڑی تھا پرویز مشرف صاحب خود بار بار کہتے آئے ہیں کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں مگر پرویز مشرف صاحب پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے اور اس کے باوجود ان کی محبت کے گرفتگان کہتے ہیں کہ سراپہ شجاعت کو مفرور کہنے سے گریز کیا جائے چلیے ایسے ہی سہی جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف صاحب کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنی کتاب لائن آف فائر میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب میں چیف آف آرمی سٹاف بنا تو میں نے اپنی سرویس فائل منبا کر اس کا جائزہ لیا تو یہ فائل اتنی سرخ نشان زدہ تھی کہ اگر ایسی فائل بطور وزیراعظم میرے پاس لائی جاتی تو میں اسے افسر کو کبھی آرمی چیف نہ بناتا جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کی فائل میں سرخ نشان دراصل ہر اس واقعے پر لگائے گئے تھے جہاں جہاں پرویز مشرف کی طرف سے قانون و ضابطے سے روح گردانی کی گئی تھی جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کا یہ ماضی تو کتاب کا حصہ ہے مگر ایک ماضی سے ہم آگاہ ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عدے سے ہٹائے گئے انہوں نے وزیراعظم کا یہ آئینی اختیار اور فیصلہ ماننے سے انکار کیا انہوں نے اپنے بوس کو ہتکڑیاں لگوا دی جیل ڈال دیا پھر در بدر کر دیا یعنی دستور پاؤں کی ٹھوکر پر تھا چیف جسٹس پاکستان سے خطرہ محسوس ہوا معذول کر دیا قانون پھر بوٹوں تلے کچل دیا پھر جاتی اسمبلی سے بردی سمیت صدر بننا چاہا عدلیہ آڑے آ رہی تھی سو پوری عدلیہ معذول قانون پھر جوتے کی نوک پر قصہ مختصر جنرل ریٹائرٹ پرویز مشرف نے پوری زندگی قانون کو گھاس نہ ڈالی سو جو آج کیا ان سے اسی کی توقع تھی مگر فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ان کے پاس وردی کی طاقت تھی سوائین توڑتے رہے اب ان کے پاس وردی کا ماضی ہے اب بھی قانون اور دالتوں کی اوقات ان کی نظر میں اتنی ہی ہے کہ عدالت نے گرفتاری کا حکم دیا اور وہ کپڑے جھاڑ کر گھر چلے گئے لیکن پرویز مشرف صاحب کو شاید تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا موسم بدل چکا ہے پہلے ایسے فیصلے بھی کہاں آیا کرتے تھے آج میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے پسینے چھوٹتے دیکھ رہا تھا عدالت کا سوال تھا کہ پرویز مشرف صاحب مقدمے کی تفتیش میں شامل ہوئے جواب آیا نہیں کہا گیا کہ گرفتار کر لیا جائے التماس کی گئی کہ یہ سابق صدر مملکت ہے رحم کیا جائے ان کا جیل جانا برا لگے گا جواب آیا کہ اگر جج نظر بند رہ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جج تو نظر بند ہوئے نہیں تھے جج صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے وکیل کو کہا کہ تین نومبر کو ہم اکٹھے ہی تھے اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ جنرل صاحب نے کی کم پاتتا ہے وقت واقعی بدل چکا ہے جنرل ٹائرٹ پرویز مشرف صاحب جیل جانے سے بھاگے گھر پہنچے اور آپ اپنے ہی گھر کو سب جیل بنوانے کی راہ ہم بار کر بیٹھے اس پر بات کریں گے آل پاکستان مسلملی کی مرکزی سیکرٹیات آسیا حساق سے آسیا حساق صاحبہ سب سے بنیادی سوال اور پہلا سوال یہ ہے جنرل صاحب کو کیا ضرورت تھی فرار ہونے کی اسامہ ایک تو جو آپ نے انٹرو دیا ہے وہ انتہائی بہودہ انٹرو ہے اور دوسری بات یہ کہ پرویز مشرف فرار ہونے کیلئے پاکستان نہیں آئے تھے وہ اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کیلئے پاکستان واپس آئے تھے ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہاں پر ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے وہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں یا ان کے قابضات نامزدگی مسترد ہوئے ہمیں اس کا اندازہ تھا ہمیں یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی بھی کی جائے گی تو جو شخص خود اپنی مرضی سے پاکستان آیا ہو جس کو آپ کی انٹرپول نہ لکھائی انٹرپول پرویز مشرف کے باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ ایک بیرونی ایجنسی ہے اس نے یہ کہہ میں کچھ حرص کروں محترم میری باپ سنے آپ نے اتنا بہودہ انٹروڈیا ہے پہلے اس کا ذواب سنے اچھی طریقے سے آپ اس طرح نہ کہیں بہودہ کام بارک تودر کا ہوا تھا تین نومبر کا ہوا تھا پرویز مشرف دیکھئے میری باپ سنے جو بھی ہوا تھا اس کو وہاں کی جوڈیشری نے آپ کی جوڈیشری نے ویلیڈیٹ کیا تھا اور جس کو جوڈیشری نے ویلیڈیٹ کیا تین نومبر کو ویلیڈیٹ کیا تو دیکھیں محترم میری باپ سنے نہ تو اگر وہ ویلیڈیٹ کرتے اس وقت نائنٹین نائنٹین نائن کے وقت تو شاید یہ کام اس وقت نہ ہوتا تو لہٰذا ہر وہ فیصلہ جو اس دن کے بعد ہوا اس کے اندر جوڈیشری بھی شامل ہے اس کے اندر فوج بھی شامل ہوگی تین نومبر پر ہوئی ہے آج جو بات ہوئی ہے جو کچھ ان سے سلوک ہوا ہے تین نومبر پر ہوئی ہے فرار کی بات میں نہیں کہہ رہا عدالت کہہ رہی ہے آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف انظامات کے اوپر ہے یہ ججز کے اوپر یہ کہاں لگو ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز آپ کہہ رہی ہیں تین نومبر پر فوج شامل بھی آپ دلارہ رہی ہیں ایک پلیگ میں ایک شک موجود ہی نہیں ہے جج صاحب اس کو اپنے طور پر زبردستی تھوپتے ہیں اور اس کو دہشتگردی کے زمین میں ڈاکتے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے فرار کرنے کا عدالت نے کہا ہے زبردستیاں آپ لوگا نہیں بڑی کی ہیں بات سنیں اسامہ یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ میں نے آپ کو گھور کے دیکھا اور آگے سے جو ہے اگلا بندہ یہ کہے کہ جی آسیا قتل کرتا رہی تھی مجھے بتایا آج جج صاحب نے نہیں کہا کہ فرار کروانا لگ جرم ہے آج عدالت نہیں کہا کہ فرار ہونا لگ جرم ہے ایک شک دیکھئے میری بات سنیں وہ فرار وہاں سے نہیں ہوئے اگر وہ فرار ہو رہا تھا تو کیا پولس سوئی بھی تھی بات تو یہ جاج حب سبیجہ میں رکھے گا یا نہیں جاج حب سبیجہ میں رکھے گا یا نہیں دیکھئے میری بات سنیں وہ یہاں پر پاکستان میں واپس آئے تھے وہ عدالتوں کا سامنا کرنے آئے ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے پتائے اور اسی لیے عدالت سے بھاگ جانا عدالت کا سامنا کہیں گے ہم اسے میرے بھائی وہ بھاگ کے مریخ پہ نہیں گئے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں تو گھر جو ہے وہ مریخ کے اندر موجود ہیں کبھی عدالت میں اس طرح نہیں ہوتا زمانت خارج فیصلے ملک ہے عدالت نے کہ گرفتار کیا جائے آپ اٹھائے آپ میری بات سنیں تو گرفتار کر لیتے کس نے منا کیا تھا ہم آج کیا منا کر رہے ہیں ہم آج گرفتار کر لے جا کے ان کو ابھی ان کو سب جیل قرار دیا ہے ان کے گھر کو تو کیا ہم نے روگ لیا یا کسی نے یا انہوں نے ریزسٹ کیا بات یہ ہے کہ سچ بولا کریں اس جذبے کیوں ہم قدر کرتے ہیں مجھے بتائیں میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں پہلے میری بات کو ختم ہونے دیجئے پہلے میری بات کو ختم ہونے دیجئے رہی ججز ابڈکشن کا کیس وہاں پر ہماری پلی یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف کے آرڈرز نہیں ہیں اگر ہے تو اس کو ثابت کریں ادالت میں ہو رہا ہے ادالت تو ازاد اگلیہ ہے اس میں آپ جا رہے ہیں مجھے میری بات سنیں بات سنیے یہ پرسنل وینڈ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیوں کہ اگر ججز کو شوکت عزیز نظر نہیں آ رہا ججز کو انٹیریئر منسٹر نظر نہیں آ رہا یہ سب باتیں ادالت میں کہنا آسی صاحبہ بھاگیں تو نہیں وہاں سے جائیں نا عدالت میں گرفتاری دیتے دیکھیں میری بات سنیں اپنے آپ کیس عدالت میں پھٹ کرتے آپ گھر بیٹھ گئے ہیں غلط غلط چیزوں کیا گھر بیٹھے نا تو گھر میں دیکھ پہ تو نہیں ہے نا بھائی جو جاکہ پکڑ لو کس نے منع کیے عدالت کہہ رہی ہے دیکھیں آپ مجھ پہ نہ یہ بات ڈالیں عدالت عدالت کہہ رہی ہے کہ فرار ہوئے عدالت خود کہہ رہی ہے کہ وہ لاکھ سے جرم ہے یہاں تو یہ ہوتا ہے زمانت اگر نہیں ہوتی اس کے بعد عدالت میں قبرہ عدالت سے سیاستدان گرفتار ہوتے ہیں عام آدمیوں سے گرفتار ہوتا ہے عدالت کہہ رہی ہے تو گرفتار کر لیتے پھر وہاں کی پولس کیوں سوئی بھی ہے جب ان کی گاڑیاں نکلی ہیں تو اسلام آباد پولس نے خود دروازے کھولے آخر میں مختصر ہیں چلیں اس بحث سے قطعہ نظر مجھے بتائیں آپ پرویز مشریف صاحب بڑے مطمئن ہیں ان کو اگر اس سلوک کی توقع ہو تھی پھر وہ بڑے مطمئن ہونے چاہیے تو ہونا ہی تھا پھر گبرات تو نہیں ہونے چاہیے تو گبرات تو نہیں ہے کس نے آپ سکھا ہے کہ گبرات ہے اگر گبرات ہے تو وہ میرے خیال سے باقی سبوں کے چیہروں پر ویڈیو پیغام پھر وہ کس نے کہہ رہے ہیں میں نے قصور کیا ہے میں نے کیا کیا ملک کو ترقی دی تو کیا مطلب ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالہ دستی ہو وہ گرفتاری دے دیں بس آئین اور قانون کو لے کر چھاٹ لو پاکستان کے عوام کو مرنے دو غربت بیت روزگاری کے اندر بدنی کے اندر آئین اور قانون میں عدالتوں کا بھی احترام ہے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے بارے میں بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی پارٹی کی اور سب وہ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ احساق صاحبہ امروزی سیکرٹر اطلاع اول پاکستان مصنیلی کے ہمارے ساتھ ہی انہوں نے کہتی ہیں کہ کوئی فرار نہیں وہ ہوئے اب سب جل قرار دے دیا گیا گھر کو لہٰذا وہ یہی ہیں اور اپنا کیس وہ لڑیں گے اور اس سلوک کی وہ توقع بھی کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بریک اپ وقت ہو رہے بریک کے بعد ملیں گے اس ٹوری کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں نگران حکومت سارا دن کشمکش کا شکار رہی کچھ وہ جانے کے انجانے خوف نے برویز مشرف پر کسی کو ہاتھ نہ ڈالنے دیا کسی کو سارے موسیقی کسی کو ساتھ جانب وتhipصا کسی کو سابت وقت لوگیر کسی کو ساتھ جلیلی کو ساتھ موسیقی موسیقی ہمارے ساتھی صافی حبیب اکرم نے پرویز مشرف کی پاکستان واپسی پر کولم کا اختتام اس جملے پر کیا تھا کہ خوش آمدی جناب پرویز مشرف ایک دستور کا تابع آپ کا منتظر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ حبیب صاحب آپ بھی بولے بادشاہ ہیں کہاں کا دستور اور کہاں کا تابع اس کا پاکستان جناب نظر اٹھائی اور دیکھئے پاکستان کا پورا نظام آج بھی طاقت کے بناکس کا تواب کر رہا ہے فقط ایک عدالت اگر سینہ تانے کھڑی ہے تو اس ریاست کے باقی کل پردے مفلوج تن بدن کی طرح آندھے مو پڑے ہیں پرویز مشرف کی زمانت خارج ہوئے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں وہ عدالت سے بھاگے نہیں سکون سے نکلے مگر ان کے راستہ کی دیوار بننے کی جرت کسی ادارے کے اہلکار کو نہ ہوئی الٹا رینجرز کے اہلکار انہیں فرار کے وقت تحفظ دینے کے لیے ڈٹے رہے اور اس کے بعد اب خبر ہے کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اس سے پہلے گھر پہنچ کر پرویز مشرف پولیس اور رینجرز کو اپنے دروازے کا چوکیدار بنا کر سگار کے کش لگا رہے ہیں اور کافی کی چسکیاں لے رہے ہیں اور ایک دستور کا تابع پاکستان اور اس کی انتظامیہ پورا دن اسی کشمکش میں رہی کہ کیا کریں کیا نہ کریں اجلاس ہوتے رہے صلاح مشورے ہوتے رہے کسی شیر جوان نے گھر میں داخل ہو کر انہیں گرفتار کر لینے کا مشورہ دیا کسی نے کہا کہ ہتھکڑیاں لگا کر مجسٹریٹ کے سامنے لے جاتے ہیں کسی تجزیہ کار ماہ رفسر نے دالش پر ہی جھاڑی کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں غرص پورا دن صرف باتیں ہی ہوتی رہیں وجہ بول جانا خوف تھا جو کبھی یوک کی شکل میں آیا کبھی یایا کی شکل میں کبھی زیا کی صورت تو کبھی پرویز مشرف کی ذات میں ایک دھڑکہ تھا کہ کچھ ہو نہ جائے اور اسی دھڑکے نے ریاست پاکستان کو ایک الانیا مجر مورائن کے باغی پر ہاتھ ڈالنے کی حمت نہ ہونے دی کچھ واقفانے حال کہتے ہیں پرویز مشرف کی ماں تحتی میں کام کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ واپس نہ آئے مگر وہ اپنی مرضی سے آئے تو اب جو ہے سو ہے سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن یہ بات اتنی سادہ ہوتی تو پرویز مشرف اب تک ڈیالا جیل کی چکی نمبر 217 میں مچھروں کا مقابلہ تالیاں مار مار کر کر رہے ہوتے سوال وہی ہے کہ زبردست کیا سوچ رہے ہیں پرویز مشرف کو ان کی حمایت ہے تو کس قدر کیا کوئی اپسٹ اب بھی ہو سکتا ہے من جانا خوف جس کا تھڑکا دلوں کو لگا ہے وہ خوف حقیقت کے رنگ لے کر آ سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل اٹائر تلت مسود صاحب اور ہمارے نمائندے محمد عمران بھی ہمارے ساتھ ہوں گے فون لائن پر پہلے جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ بتائیے اب بھی فوج میں ہمدردیاں تو ہوں گی جنرل صاحب کے لیے دیکھیں میرے خیال میں ہمدردی کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک طریقے سے افسوس ہوتا ہے اور شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ نوبت آئی کہ جنرل مشرف جو تھے وہ ان کو یہاں آنا پڑا اور اس قسم کی ان کو احراست میں لیا گیا اور کم سے کم آرڈرز تو دیئے گئے تو اس کی نوبت آنی نہیں چاہیے تھی ان کو یہ حرکتیں کرنی نہیں چاہیے تھی کہ عدلیہ کو اس قسم کے فیصلے کرنے پڑتے تو اس لحاظ سے تو میرا خیال میں جی 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 میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اس وقت عدلیہ جو ہے اتنی پاورفل ہوگئی ہے کہ قانون کی ان کی نظروں میں حرک پر وہی قانون نافذ ہونا چاہیے جو ایک عدنا انسان کے اوپر پاکستان میں ہونا چاہیے تو اس لحاظ سے تو پاکستان میں انصاف جو ہے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں جو ہونی نہیں چاہیئے تھیں مثلا آپ دیکھئے کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس قسم کی واقعات ہوئے اور جس کی وجہ سے پریزیڈن مشرف کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ اس قسم کے اقدامات لیے جس سے کہ ایک ادارے کو بھی اور ہم کو بھی شرمندگی ہوتی ہے آج کہ ان کو اس قسم کا وقت دیکھنے کی نوبت آئی یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیئے تھا محمد عمران یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کیا محول ہے یہ جو خوف تمام دن چھایا رہا ساری انتظامیہ میں نگران حکومت میں آخر کریں کیا ہے کام آدمی ہوتا تو وہ تو عدالت سے گرفتار ہوتا مگر یہ تو سارا دن گزر گیا سوچیں کیا کریں کیا نہ کریں یہ خوف کہاں تک درست ہے کیا خبریں آپ کے پاس دیکھیں اسامہ میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو جو دو تین بنیادی باتیں جو کی گئی تھی جنہم شرف صاحب سے جب یہ واپس آ رہے تھے ایک کو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ واپس نہ جائے آپ کی سیکیورٹی اور شیاسی لحاظ سے پاکستان میں محول سازگار نہیں ہے یہ بھی کنمی کیا گیا تھا انہیں دوسری بات جو انہیں بتائی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ اگر آپ آنا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم آپ سمبر دو ہزار تیرہ تک انتظار کریں بہت کے بعد آپ آئیں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر جو کچھ اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کی چہمگویاں کی جا رہی ہیں کہ شاید ماشاءاللہ آ جائے گا یا آرمی کے اندر کوئی انٹروین کرے گی تو میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق ایسی صورتحال یعنی آرمی انٹروین نہیں کرے گی اس سارے معاملے میں بہت شکریہ عمران آپ کا اکرام سیگل صاحب دفاعیت سے زیادہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا اکرام سیگل صاحب اسٹیبلشمنٹ کا جوب تک روئی آ رہا ہے اس سارے معاملے میں پروید مشرف صاحب کو بہت مایوسی تو ہوئی ہوگی اس سے بلکل ہوئی ہوگی جی لیکن جس طرح آپ کے پہلے بھی تجریعات میں کی کہا ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کی آنا چاہئے تھا آخر ان کے اخلاف کافی کیسز تھے اور یہ ایسے نووت کی کیسز تھے جس میں ان کو ضروری حیرانست میں لینا تھا رول آف لاؤ ایک چیز ہے اور جس طرح جن صاحب نے بہت اللہ کہا ہے کہ یہ ایک عدلیہ کی جو سکرنٹ ہے وہ یہی ہے کہ رول آف لاؤ ان فورس کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جس نے بھی ان کو اڈوائز کیا کہ جی آپ واپس آجائیں اور آپ بہت پاپلر ہیں وہ ایک کونسپ تھا جس پر نہیں اور تیسے بعد زیادہ انہیں کیا کیا انہیں آر ایوی کو امبرس کیا آخر وہ ان کے چیف تھے وہ نہیں چاہیں گے فوج جو کچھ بھی ان کے بارے رکھے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیزتی ہو جس طرح بھی ہو رہی ہے آرمی نہیں چاہے گی ان کی بیزتی ہو لیکن کیا اگر ان کو سزا ہوتی ہے یا عمر قید کی طرف جاتا ہے یا معاملہ فانسی تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ جو ان پر الزامات ہیں بڑے سنگین اگرداری کے ہیں تو فوج اس سب برداشت کرے گی آرمی لیکن ایک بات یہ ہے میں آپ کو ایک بات میں اس بات میں میں کافی دفعہ لیت چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب فوج کو ملک سنگین ایک برہان کی طرف جاتا ہے اور فوج کو کربائی کرنا پڑتا ہے فوج کے جو ہوتے ہیں سکسی تو ان کو صاف پتا ہوتا ہے کہ ہم جب کانسٹویشن ایبوگیٹ کریں گے تو وہ ٹریلن ہیں وہ ایک سولجر ہیں یعنی فوج کو اگر ایک ایسی حالت کی طرف لے جا جاتا ہے جا ان کے بس کوئی راستہ نہیں تھا پھر فوج اس طرح کی باتیں سوچنے لگ جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا اکرام سائگل صاحب جنرلٹائرٹ اللہ مصود صاحب آپ نے بات سنی اکرام سائگل صاحب کی وہ اشارہ دے رہے تھے کہ فوج کو جس طرح مجبور کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس معاملے میں جنرلٹائرٹ پرویز مشرف سابق آرمی چیف ہیں فوج کس حد تک برداشت کرے گی لیکن میرے چاہل میں ہمیں اب یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو فوج کا ادارہ ہے اس کا اس سے دعلق نہیں ہے اس طریقے سے کہ جو فیصلے تھے وہ تو انہوں نے کیے اور ان کے ساتھ اگر کوئی اور بھی ملوث ہیں تو وہ عدالت کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ بھی لوگ تھے جنہوں نے مجھے رائے دی اور مشورہ دیا اس کی بنا پر میں نے یہ فیصلے کیے لیکن ذمہ داری تو پریزیڈنٹ مشرف کی ہے اس لیے کہ آخر کار وہ پریزیڈنٹ بھی تھے اور چیف آف آمی سٹاپ بھی تھے تو دونوں حیثیتوں سے یہ فیصلہ تو انہی کا تھا تو اگر ان کے اوپر جو کیس چلے گا تو پھر ذمہ داری تو ان کی ہے اور پھر ان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے یعنی کچھ نہیں ہو سزا ہو جائے جو مرضی ہوتا رہے جو مرضی ہوتا رہے سزا ہو جائے چاہے سنلنٹائٹ پریفیس مشرف صاحب کو آدمی نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاسی عدالتی معاملات میں اب ہرگز مداقلت نہیں کرے گی نہیں کری لیکن دیکھئے میں اس کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ پاکستان جو ہے جمہوریت کی طرف جا رہا ہے اور وہ وقت گزر گیا جب کوئی ایک ادارے کے پاس منوپلی تھی پاور کی اور اب جیسے ایک جمہوری حکومت میں ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر ہی کام کرے گا اس سے دفاع بھی ہمارے ملک کی مضبوط ہوگی پاکستان بھی مضبوط ہوگا اور قانون کی بالا دستی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے کہ کسی کو یہ نہیں سمجھے کو یہ ہمت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے کہ میں قانون سے کے ابو ہوں سعی جو کچھ ہو رہا ہے پروفیزم شرف صاحب کے ساتھ یہ ان کا اپنا کیادرہ ہے اور اب یہ مقافات عمل ہے بہت شکریہ جنرلٹائیٹ اللہ مصود صاحب جس طرح وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب آرمی اس معاملے سے بلکل قطعہ تعلق ہے اور جو ہو رہا ہے پروفیزم شرف صاحب کو مشورہ بھی دیا گیا تھا پاکستان نہ آنے کا لیکن انہوں نے نہیں مارا اور اس کے وہ خود ہی اصور وار ہیں بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد ملیں گے اس ٹوری کے ساتھ عدالت کے ہر فیصلے پر عمل کرنے کا اظہار تو نگران حکومت نے کر دیا مگر لگتا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کو عالمی دباؤں نے چپ لگا رکھی ہے سابق صدر آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی تصمت کا فیصلہ عدالت میں ہوگا جس کے بارے میں کل نگران کامینہ کے اچلاس کا یہ ارشاد سامنے آیا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن آج ججز نظر بندی کیس میں جب پرویز مشرف کی زمانت منسوخ ہوئی تو اس عمل درامت کا انتظار ہی ہوتا رہا میڈیا نے وجہ نگران وزیرعالمت وزیر اطلاعات عارف نظامی سے پوچھی تو ان کا جواب تھا کہ قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد پرویز مشرف کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ پرویز مشرف کی گرفتاری سے انتخابات ملت بھی ہوں گے نہ ملت میں کچھ اور ہوگا یہ عارف نظامی ہی جانے کہ کون سے قانونی تقاضے ہیں جن کا پورے ہونے کا انتظار کیا جاتا رہا حقیقت یہ ہے کہ نگران حکومت کی عمر صرف انتخابات تک ہے اور وہ مہینہ بھر کی مدت کسی نہ کسی طرح سے گزار ہی لے گی عامر مطلق کے خلاف کارروائی کا یہ ڈھول سیاستدانوں کے گلے لگے گا ان سیاستدانوں کے گلے جو عدالتی فیصلت خلاف اب موں میں انگلیاں دیئے خاموش بیٹھے ہیں ان میں یہ ان کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اس عامر کے خلاف کوئی مقدمہ چلا سکے پیپلز پارٹی جو اس عامر کے حریف رہی یا وہ یہ کام کر سکی یا نہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے وقت رخصت تو وہ گارڈ آف آنر دیتی رہی حیرت مسلمی نون پر ہے جس کے مسلمی اقتدار پر پرویز مشرف نے شب گن مارا تھا کچھ عرصے تک کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہر تقریر میں ان کے خلاف ہمیں بیانات نظر آتے تھے لیکن نہ جانے پھر کیا ہو گیا کہ خاموشی سے آ گئی ان کے ناروں کو بریکیں لگ گئی پرویز مشرف عمرہ کرنے سعودی عرب گئے اور اس کے بعد سے کچھ تبدیلی نظر آنے لگی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماز صاحب یقوزیر آزم راجہ پرویز اشرف سے پرویز اشرف صاحب یہ بتائیے کہ پانچ سال آپ کی حکومت رہی آرٹیکل چھے کے تحت کاربائی کیوں نہ ہوئی دیکھیں جنرل مشرف نے جو بھی ان پر الزامات ہیں جو بھی ان کے جرائم ہیں جو بھی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے میں نے آپ پہلی بھی میں نے بات کیا ہے کہ یہ مقافات عمل ہے اور جو کرے گا سو بھرے گا پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ان کے خلاف جو ہے وہ باقیدہ وارنٹ جاری ہوئے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ان کے خلاف کیسز چلے ان کو ایبسکونڈر ڈیکلیئر کیا گیا اور وہ اس وقت تک نہیں آئے جس دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی آج وہ آئے ہیں تو قانون اپنا راستہ بنائے قانون اپنا راستہ بنائے گا عدالتیں ملک میں موجود ہیں حکومت کیر ٹیکر حکومت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کیر ٹیکر حکومت جو ہے وہ دیسے گورنمنٹ وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے نا جی اس وقت وزیراعظم کے پاس وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی الیکٹڈ پرائم نیسٹر کے پاس ہوتے ہیں وہاں صرف یہ تو نہیں لکھا کانسٹیوشن میں کہ وہ پرائم نیسٹر جو ہے الیکشن کرائے گا اور باقی کوئی کام اچھے یہ بتائیں اگر دوبارہ آپ کو حکومت ملی یہ مقدمہ آپ آگے چلائیں گے بلکل جو آئین اور قانون کہتا ہے میں نے پہلے بھی اس پر عمل کیا ہے میری پارٹی نہیں وہ اس پر عمل کیا ہے یعنی کچھ بھی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی اس مقدموں کو آگے بڑھائے گی بہت شکریہ راجہ پرویزر شرف صاحب ہمارے ساتھ ہے محمد مالک سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صاحب ہی ہیں محمد مالک صاحب یہ بتائیں تاثر کیوں ہے کہ مسلمی قنون ہو پیپلز پارٹی ہو جب سے پرویز مشرف آئے ہیں لہجے میں تبدیلی آئی کچھ نرمی آگئی تھی دیکھیں میرا خیال ہے وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے الیکشن ہے اور ہو سکتا ہے ایک ٹیسٹ انڈرسٹیننگ ہوئی ہو کہ آپ ان کو الیکشن میں مت رکھیں ساودین ای بی آر سے بھی ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو ہم کو پکا نہیں کہہ سکتے لیکن اتنی بات ہو سکتا ہے کہ یہ اگریمنٹ ہو کہ آپ ان کو الیکشن میں اب اپنا الیکشن لڑے ان کو اپنی سیاسی کاروائییں کرنے دیں اور بات اب یہ چیز سے نپنا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پرویز مشرف پہ بہت زیادہ ایشو بنا کے مسلمی مواز کو کوئی پولٹیکل مائلک بھی نہیں ملتا بلکہ ان کو الٹا ہی کچھ ان کی ٹینشنز ہو سکتی ہیں آرمی کے ساتھ دوسرے اتاروں کے ساتھ سو ای تنگ یہ ایسی چیز نہ چھیڑیں جس کا سیاسی طور پر ان کو فائدہ تو کوئی ہو نہ ہو بھلے تھوڑا بہت نقصان ہو جائے سو میرا خیال ہے ایک دم اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی کی جو خاموشی ہے یہ پھر لانگ تم کی خاموشی بھی لے گی یہ الیکشن کی ٹیکٹیکل خاموشی ہے صحیح مجھے یہ بتائیے کہ پرویز مشرف صاحب جب آئے انہیں پریس کانفرنس کی ان سے پوچھا گیا کہ کسی ڈیل کے نتیجے میں آیا میں نے کسی سے نہیں کہا میں اس طرح کسی سے نہیں کہتا کوئی خود سے میرا خیر خواہ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہوں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو بیل مکمامی ہاتھ ہے جس نے کہا ہے بڑی پارٹیز کو کہ خاموش رہیں اور کیا یہ کہ اس کے بعد یہ مقدمہ آگے بڑھائیں گے اگر حکومت ملتی ہے ان بڑی پارٹیز میں سے کسی کو دیکھیں میرا خیال ہے پی ایم ایم لن تو ڈیفرنٹلی بڑھائے گی اور ان کے پاس آپ کو دو تین مقدمے ہیں اگر وہ ٹریزن کا مقدمہ نہ بڑھائیں تو اکبر بکٹی صاحب والا دوسرے مقدمے خوار کرنے والی بات ہے وہ کر سکتے ہیں ٹریزن کو اتنی مزاق کی بات نہیں ہے غداری کا مقدمہ لیکن ایک بات میں آپ کو اسامہ آثینٹیکلی بتا سکتا ہوں کہ ان کو صدر صاحب کو کہا گیا تھا کہاں وہ اسکری ٹاپ کے عادت سے یہ خبر بھی میں کو بتا رہا ہوں ان کو کہا گیا تھا ان کو میسیج دیا گیا کہ ہم مت آئیں بہت کامپلیکیشنز ہوں گی اور ہو سکتے ہی کامپلیکیشنز ہوں جس پہ کوئی ان کی مدد نہ کر سکے یعنی ان کو کہا گیا تھا فوج کی قیادت کی طرف سے فوج کی طرف سے کہ مت آئیں لیکن پھر بھی وہ آگئے اور اب ان کو مقدمات کا سامنا ہے بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب سینئے تجزیہکار ہمارے ساتھے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد ملیں گے اس سٹوری کے ساتھ کراچی سے بھی ناہل اپیل بھی دائر نہ ہو سکی لال مسجد رپورٹ بھی عام ہوگی پرویز مشرف کے وقلا نے ججوں پر تاثب کا الزام لگا دیا دبائی سے پاکستان پہنچنے کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کہا تھا پاکستان کو کیا ہو گیا ہے وہ پاکستان کو ایسا تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے اب انہیں خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ واقعی وہ پاکستان نہیں آج انہیں ایک کے بعد ایک بری خبر نے ان کا کلیجہ جلایا مقافات عمل کہیں یا پھر اس نے اتفاق یہ ساری خبریں پرویز مشرف کو عدلیہ کی طرف سے ملی ان کے لئے پہلی بری خبر یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کی زمانت منسوخ کر دی یہ حکم سن کر پرویز مشرف عدالت صرف فرار ہو گئے چک شہزاد میں پولیس کون کی رہائش میں داخل ہو کر گرفتار کرنے کی حمت نہ ہوئی مگر بری خبر کو کون روک سکتا ہے یہ بری خبر تھی کہ عدالتی وقت ختم ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ میں ان کی اپیل دائر نہیں ہو سکی ایک اور بری خبر یہ ملی کہ سپریم کورٹ نے لال مسجد کمیشن کی رپورٹ عام کرنے کا حکم دے دیا ہے پرویز مشرف کی پریشانیوں کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ کراچی کے حلقہ دو سو پچاس سے ان کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی ایک ساتھ اتنی بری خبریں سن کر ماضی کے مختارے کل کا جو حال ہوا ہوگا سو ہوا ہوگا ان کی مقرآن نے بھی عدلیہ پر تاثب برتنے کا الزام لگا دیا ذرا ملاحظہ کیجئے عدالت کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ اگر بیل اپلیکیشن ہے یا وہ اسیپٹ کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے سوری صاحب کی بات میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کی خبر آنے سے لگا کہ جیسے واقعی عدلیہ پرویز مشرف کے معاملے پر ایکٹیو ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں یہ صرف اس نے اتفاق کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس پہلے سے شیڈیول تھا جس میں انتظامی معاملات پر بات ہوئی پرویز مشرف کے وکلا کے الزام کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں قانونی پہلوں پر بات کریں گے ماہر قانون عطر من اللہ ہمارے ساتھ ہیں عطر من اللہ صاحب یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے تاثب کا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ انتقام لے رہی ہے عدلیہ اور جانبدار ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا غیر مناسب ہے غیر مناسب اس لیے ہے کہ یہ ایک ذہنی ایک مائنڈ سیٹس ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں قانون سے چونکہ وہ ہمیشہ بالا رہے وہ وردی میں رہے تو ان کے لیے ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ آئیں گے اور ان کو اپنی مرضی کے فیصلے ملیں گے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کس طرح سمجھ رہے تھے اگر یہ تو جو آج کی کاروائی تھی یہ کاروائی تھی دوہزار نو میں ایک اپلیکیشن فائل ہوئی تھی ہم نے خود میں نے بزاتے خود جو ہے ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے راولپنڈی کے تین مارچ دوہزار آٹھ کو ایک اپلیکیشن دی تھی سیکیٹیریٹ تھانے میں کہ تمام ججز آئیبان جو ہیں وہ قید میں ہیں اور وہ سارے اس طرح کے اوفینسز تھے جو کہ نون بیلیبل تھے تو یہ توقع رکھنا کہ میں آؤں گا میں سمجھتا ہوں میں تو بالکل واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کو ایک ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے سیاست میں آنے ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ پھر سیاست میں آکے اپنے ادارے کو بھی اس میں انوالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے مجھے بتائیں آج ان کے ترجمان کہہ رہے تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرویز مشرف صاحب کے کہ بکلا جو ہیں پنڈی سے آئے تھے وہ تو ٹرپل ون برگین ہے عدالت کی اور وہ مسلسل ایسے الفاظ بول رہے تھے ایسے جملے کست رہے تھے جو نہیں کرنے چاہیے دیکھیں اگر کوئی جملے کست ہے وہ غلط ہے لیکن جہاں تک پرویز مشرف صاحب کا تعلق ہے ان کے خلاف الزامات ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرے کٹی ہیں اور ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں عدالتوں کے سامنے آ رہا ہوں تو مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں ایک عام شہری کی طرح میرے ساتھ برطاؤ نہیں ہوگا اور میرے ساتھ کوئی ایسا برطاؤ ہوگا جو میرے مرضی کے مطابق ہوگا میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ غلط تھی عدالت ان کے قانونی مشیر جو ہیں میں سمجھتا ہوں اسی کیس میں ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ہائی کورٹ جاتے یقیناً وہ ہائی کورٹ خود اپنی مرضی سے گئے مگر وہ کہتے ہیں کہ جو دخواست لائی گئی ہے وہ ایک پرائیوٹ شخص کی جانب سے آئی ہے نہ کہ ان ججز کی جانب سے جنہیں حفظ بیجا میں رکھا گیا تھا نہیں دیکھیں یہ تو سیکشن ون ففٹی فور کے تحت جو سی آر پی سی ہے اس کے تحت اگر کوئی جرم ہوا ہو تو کوئی بھی ایف آئی آر درج کرتا ہے وہ ضروری نہیں ہے اور یقیناً جس نے درج کی اس نے ایک شہری کے طور پر درج کی اور اس میں بھی ایک مذہ کا خیز بات ہے اگر آج پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ انہیں نے ججوں کو قید نہیں کیا تھا قید یقیناً کیا تھا دنیا بھر کو پتہ ہے میڈیا کے دباؤ پر عوام کے دباؤ پر سب کچھ کیا جا رہا ہے عدلیہ فیصلے میڈیا اور عوام کے دباؤ پر دے رہی نہیں دیکھیں یہ تو آپ اس وقت کے پچھلے اگر گوگل بھی کر دیں تو آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں بلکہ جب الیکشن ہوئے اور وزیر آزم پہلی دفعہ فلور آف تا ہاؤس پہ آئے گیلانی صاحب تو انہیں نے سب سے پہلے اعلان یہ کیا تھا کہ میں جج صاحبان کو ریلیز کرتا ہوں تو یقیناً وہ قید میں تھے اور اس سے پہلے جو ہے خود مشرف صاحب کئی ایک انٹرویوز میں یہ تسلیم کر چکے تھے مشرف صاحب پہلے مانتے رہے ہیں کہ اب سے بیجا میں ججز کو رکھا اب انکاری ہیں بہرحال قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اور مشکلات بڑھتی جلی جا رہی ہیں جنرل ٹائر پرویز مشرف کیلئے اتر من اللہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ